الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا من لسانی یفکہ قولی رب زدن علمہ 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 رب ایسر والات واسر وطمین بالخیر تو کچھ نمبر تین پر ہم پہنچے ہیں لسن نمبر ایٹین ہے یہ اس میں آپ کو سکھایا گیا کہ فہلے جو سلاسی مجرد ہیں اس سے جب ہم فہلے مزید پھی میں لے جاتے ہیں دو بابوں میں افعال اور تفعیل تو وہ متعدی بن جاتے ہیں اگر وہ پہلے ہی متعدی تھے تو ڈبل متعدی بن جاتے ہیں یعنی اگر وہ متعدی اگر کوئی فعل سلاسی مجرد میں متعدی لی مفعولین واحد تھا تو وہ متعدی لی مفعولین بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں کوچھ نمبر تھری یہاں پہ کوچھ نمبر ٹو میں آپ کو سکھایا گیا کہ آپ دو طریقوں سے اس کو متعدی بنا سکتے ہیں یعنی بابی تفعیل میں لاسکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس میں بی ادخال حمزت التعدیع یعنی حمزت الافعال پی اول حضن فعل یعنی کوئی فرکزمپل ہے فعلہ تو آپ اس سے پہلے حمزہ لگائیں گے تو وہ بنتا ہے افعلہ تو دوسرا ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی جب آپ بتضعیف الائین یعنی آین کو مضاف کر کے آپ یہ سوری آین کو ڈبل کر کے آپ جو ہے اس کو ممبابی تفعیل بنا سکتے ہیں یہاں پہ کوچھ نمبر تری ہمیں یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی کئی فر ادیت الافعال ادیت عدّا یعدّی تعدیتا مینز متعدی بنا دینا تو ادیت یہ مجول ہے ادیت الافعال یہ نائب فعل ہے اس کا یہ قلمہ الافعال ادیت الافعال یہ افعال جو ہیں کون سے افعال اللَّتی تحتہا خط جن کے نیچے خط ہے جو انڈرلائن گے انڈرلائن ادیت افعال ان کو کئیسے متعدی بنایا گیا ہے پھر ام فلت الافعال یعنی آنے والی مثال ہوں میں یعنی آپ کو یہ دو طریقے جو دکھائے گئے ہیں ان دو میں سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی کون سے طریقے سے کس طریقے سے اس جو ہے خط کشیدہ الفاظ جو ہے ایک خط کشیدہ الفاظ کو کئیسے متعدی بنا دیا گیا ہے ان دو طریقے میں سے کون سا طریقا اپنایا گیا ہے جیسے پہلا ہے کوئی آمینہ سے پوچھ رہا ہے بچے کو کس نے رولایا بچے کو کس نے رولایا مان ٹرین 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 آہ ٹرین مان ٹرین مان ٹرین مان ٹرین مان ٹرین مان ٹر کسی نے نہیں رولایا انما یب کی من الجو وہ تو بس بھوک کے مارے جو ہے رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے ٹھیک ہے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس سنٹینز میں دو فعل ہیں جو جن کے نیچے خط کشیدہ گیا ہے جو انڈرلائنڈ ہے ان دو کو ہمیں بتانا ہے کہ ان دو کو کس طریقے سے کس کیسے ان کو متعدی بنا دیا گیا ہے جیسے پہلا ہے اب کا تو ہم کیا کہیں گے اس فعل کو کیسے متعدی بنا دیا گیا ہے اور دوسرے کے بارے میں کیا کہیں گے یہاں جو ہے ماہ اب کو سیم سیم بلکل بہت اچھا سیم یہ پارٹ نمبر ٹو دیکھیں قَالَتْ طَالِبُ الْجَدِيدُ لِلْمُدَرِسِ نئے طالب علم نے استاد سے کہا کیا کہا یا استاد سر اجلس نی اجلس نی مجھے بٹھائیں مجھے بٹھائیں قریبا من السبورتی بورڈ کے قریب بورڈ سے قریب مجھے بٹھائیں بورڈ کے قریب مجھے بٹھائیں قَائِنَّ نَزَرِي پس میری آئی سائٹ جو ہے ضعیفن کمزور میری آئی سائٹ کمزور ہے لہٰذا مجھے بورڈ کے نزدیک کسی جگہ بٹھائیے ٹھیک ہے تو یہاں ایک فیل اجلس ہے یہ کس کس فارمولے کے ذریعے سے اس کو متعدی بنا دیا گیا ہے حمزہ کی وجہ سے حمزہ تتا دیا یعنی ایک یہ بھی ممبائی بھی پھائے شباز تو اب تیسرے پہ آئیے نَزَلْتُ مِنَس سیارتی نَزَلْتُ مِنَس سیارتی میں گاڑی سے اترہ سم نزلتو سم نزلتو سم نزلتو امی سم نزلتو امی المریضہ پھر میں نے اپنی اپنی بوڑی ماں کو کیا کیا بیمار ماں کو کیا اتارا پھر میں نے اپنی بوڑی ماں کو اتارا ٹھیک ہے اتارا امی امی ہا امی یہ اس کی یہ نزلتو فیل فائل امی مفول انبی لیکن مفول انبی جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے نصب کی علامت جو ہے فتح ہے فتح کہاں ہے فتح جو ہے ہم کہیں گے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ظہور جو ہے متعذر ہے مشکل ہے کیوں کیونکہ یہ قلمہ مضاف ہے الہیاء المتقلم جی سیر چلیے لیکن یہاں صفت میں وہ ظاہر ہو جائے گی صفت میں ظاہر ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں نزل بن گیا نزل نزل نزلتو بن گیا نزلتو نزلتو میں اترا نزلتو میں نے اتارا ٹھیک ہے یہ کیسے بن گیا ہے یہ کیسے متعادی بن گیا تضعیف کی وجہ سے تضعیف زال زائی جو اس میں ہے اس کو اس کو ڈبل کر کے جو ہے تضعیف یعنی میم بھائی بھی تفیل بنا دیا گیا ہے چلی اب وسیم سے شروع کرتے ہیں ذرا پڑھئے چوتھا یا احمد لا تضحکنی وعنی اقرع درس یا احمد احمد لا تضحکنی مجھے مت حسا وعنی اس حال میں اقرع درس جب میں سبق پڑھتا ہوں جب میں سبق پڑھ رہا ہوتا ہوں دیکھیں آپ نے کیا پڑھا اس کو اس کلمے کو کیا پڑھا آپ نے تضحکنی ہاں اس کلمے کو کیا پڑھا تضحکنی یہ کس باب سے آپ نے لائیا اچھا ایک سوال اس کو یاد رکھی دوسرا سوال یہ کیا یہ پہلے ماضی ہے یا مضاہرہ شباش پہلے مضاہرہ ہے اور یہ لام کیا کر رہا ہے یہ لام جو ہے یہ کیا کر رہا ہے تو لام جب پہلے مضاہرہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ کیا اس کو بنا دیتا ہے منصوب منصوب کا بنے گا مجزون یہ نہیں کا ہے نا مجزون یہ لامن نہیں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے لا تز حق لا تز حق نی ہاں کے نیچے زیر آگی کیونکہ ہم بھائی بھی اپھال پڑھ رہے ہیں اس کو یاد کیجئے زہی کا یاد کو مینز ہنسنا خود ہنسنا آزہ کا یوز ہی کو مینز ہنسانا ٹھیک ہے کلیر ہو گیا جی سر چلی تو یہ سال میں کہ میں لیسن پڑھ رہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں ایک منٹ یہاں آپ نے یہاں تو چونکہ میں نے بتا دیا کہ اس کو کیسے یہ مطاعدی بنا دیا گیا ہے کسے اس کو مطاعدی بنا دیا گیا ہے سر حمزہ کی وجہ سے حمزہ کی وجہ سے نہیں وہ تو ہمیں اس میں تو کوئی پریشن نہیں وہ تو پتا ہے لیکن حمزہ کی وجہ سے چلی چلی میں نے اس لیے بتا اس میں مطلب پتا کلتا ہے ہاں وہ کوئی بات نہیں چلی پچوہ پڑھئے پولا لیت طبیب اخریج لسانکا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اپنی زبان باہر نکالو چلی کورنوارس کو تیسٹ کے لیے ہے خراجہ یخریجو اس کو بنایا ہے اخراجہ یخریجو بکا زف حمزہ بکا زف حمزہ بن گیا ہے چلی یہ بہت اچھا ہے تو اور آگے بڑی اور کو ناہر ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس شایعہ شایعہ بہت اچھا شایعہ بہت اچھا تو یہ قرآن پاکی آیت ہے سورہ نال کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ہی ہے وہ جس نے اخراجہ کم آپ کو نکالا من بطون امہاتکم آپ کی مانکے پیٹو میں سے لا تعالیٰ منشایع آپ کچھ نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے یہاں باب جو ہے یہ ورب جو ہے اخراجہ کم اس کو بنا دیا گیا ہے کیا متعدی کیسے بنا دیا گیا ہے متعدی حمزہ کی وجہ سے اصل پہل ہے خارجہ اگر پہلے سلاسی مجرد میں لے لیں گے خارجہ تو اس کے نیچے اس کے سامنے جو ہے پہلے جو ہے پھر پھیکس کیا گیا ہے اس کو حمزہ تو یہ بن گیا اخراجہ وہ خارجہ مینز وہ چلا گیا وہ نکلا اخراجہ مینز اس نے نکالا چلی آگے بڑی وسیم پڑھو قال تعالی قال تعالی ومن یظلم منکم نزک ہو عذابا کبیرا بہت اچھا سورے فرقان کی آئیت ہے یہ کون سا جملہ ہے وسیم آئیت کو چھوڑی کون سا جملہ ہے جسر یہ کون سا جملہ ہے بہت پتہ ہیے اس کو اپنے پچھلی لیسن میں پڑھا شاباش یہ جملہ شرطی ہے نا تو عداد شرط کہاں ہے بھول گئے من 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 اور پھیل اشارت کہاں ہے یظلم شاباش اور جواب اشارت کہاں ہے نوزق بس نوزق تو یہ نوزق جو ہے یہ کون سا فیل ہے مہادی کی مدارہ مزارہ سر شاباش مدارہ اصل کیا ہے اس کی نوزق نا زاکا یدوکو زاکا یدوکو مجرد میں زاکا یدوکو چکنا کل نفس زائقت الموت چکنے والی ہے زائقت فائل کے وزن پر زاکا یدوکو سے لیکن یہاں ہے ازاکا نوزقو نوزقو چونکہ یہ جواب اشارت ہے یا ڈراپ ہو گئی کیونکہ یہاں اجتماعہ ساکنین ہو گیا کابی جب مجزوم آ گیا یہاں یا بھی ساکن کی تو یا گٹ گئی ٹھیک ہے تو کمزور ہو گئی وہ گر گئی لہذا ہو گیا نوزق ہو تو یہاں زمیر ہے وہ تو الگ ہے نوزق ٹھیک ہے نا اب کیسے اب کیسے اس کو جو ہے متعدد بنا دیا گیا ہے حمزہ کی وجہ سے حمزہ کی وجہ سے شباش رقصہ نمبر ایٹ یعنی اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس آیت کا معنی کیا ہے جو جو تم میں سے ظلم کرے گا اس کو شدید عذاب چکھایا جائے گا شدید نہیں بڑا عذاب بڑا کبیران منت بڑا بڑا عذاب اس کو چکھائیں گے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے چلی نمبر ایٹ اللہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ وَعَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُج بَي دَوَعَ مِن غَيْرِ سُوِن مِن غَيْرِ سُوِن بہت اچھا معنی کیا اس کا وَعَدْخِلْ يَدَكَ وَعَدْخِلْ يَدَكَ وَعَدْخِلْ يَدَكَ وَعَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ انہی بر پاکٹ تَخْرُج یہ جائے بھی کا مراد ہے مطلب اپنی بغل میں اپنی بغل میں اپنی بغل میں تَخْرُج آپ نکالوگی بَي دَوَعَ نا نا خاراجہ یا خرُج یہ تو سکھا رہے ہیں ہاں وہ نکلے گا ہاں وہ نکلے گا ہاں وہ نکلے گا ہاں بایداء من غائری سوئن بایداء کو من سفید من غائری سوئن کسی خرابی کے بغیر خرابی کے بغیر بلکل بھی یہ تو بلاغت کا ایک نکتہ ہے اگر اللہ تعالیٰ سفید نکلے گا تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو کہیں گے برس ہے جس کو لپروسی کہتے ہیں لپروسی میں بھی ہاتھ وغیرہ سفید ہو جاتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی بیماری کے وجہ سے سفید نہیں ہو جائے گا وہ تو موجزہ ہوگا بلکل بلکل ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیسن میں جب پہلے مدارہ کسی طلبی فیل کی جواب میں آ جائے تو وہ ساکن ہوتا ہے یہاں کیا یہاں ہے طلبی فیل منس جب پہلے عمر ہو پہلے نہیں ہو یہاں پہلے عمر ہے تو جواب میں آگیا ہے پہلے مدارہ یہ پہلے مدارہ تو یہ موجزوم ہے وہ ادھ کے لئے دے کبھی چاہیے بھی اور اپنا ہاتھ اس میں بردو اپنے جید میں بردو اپنے بغل میں بردو تک رجبائیز ہو تو وہ سپید نکچہ مکتا ہونے بھی لے گا برحال تو اس میں آدھ کھلا ہے اس کو کیسے متعدی بنا دیا گیا ہے اللہ حمزہ حمزہ شاباش نمبر نائن پڑھو اسیم بعد توافق وصیعی یہلکو یہلکو المعتمار معتمیر رأسو 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 او او یکسر شعرہو 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 بہت اچھا سمجھا ہے اس کا سنتینس کا ہے میں باتا دوں تواف اور صحیعی کے بعد یہلکو المعتمار رأسو اپنے امرا کرنے والا اپنے امراک المعتمیروں امراک کرنے والا اپنے سار کو کیا کرے گا حلق کرے گا حلق محلس منانا 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 چلی او یکسر شعرہو یا اپنے بالوں کو کم کرے گا چھوٹا کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں یہ فیل جو ہے اس فیل میں سوہد 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 احرام باندھا ہوا انسان جو ہے یعنی جو حج کے لئے نکلا تو اس نے احرام باندھا سوہد 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 انشاءاللہ آپ کبھی پڑھیں گے چیزیں پھکا وغیرہ پڑھیں گے آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وقت کے لئے حرام کر کے رکھی ہیں باقی وقت میں وہ حرام نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ہمیں وہ مسئلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکا ہے ہمیں ان چیزوں سے کہ نہیں یہ بندہ جو تواب کے لئے نکلا ہے یا حج کے لئے یا عمرہ کے لئے نکلا ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا یہ کام تو وہاں سے آ کر کرے گا اس کو کیا کرنا ہو نمبر اللہ ایون چلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہی ہے جو آپ کو ہساتا ہے اور رولاتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے بلکل چار پھیل اس میں ہے سب ہے حمزہ کی وجہ سے حمزہ کی وجہ سے سارے جو مطادی ہیں بلکل 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 چلو ہو گیا یہ ہو گیا نمبر ٹویل اللہ حمزہ شباز حسین کوئی ایک پڑھو اللہم حبیب علینا ایمان وکرو وکرو علینا الکفر والفسوک والحسیان یہ ہم دعا مانگتے ہیں نا بہت اچھی دعا اس کو بھی یاد کیجئے حب بابا اس میں ہے اور دوسرا ہے کرو حق یکر رہی ہو حب بابا یو حب بابا حب یہ بھی عمر ہے یہ بھی عمر ہے تو ان کو دونوں کو بنا دیا گیا ہے مطادی کس طریقے سے تضعیف کے طریقے سے تضعیف کی وجہ سے تضعیف کی طریقے سے یعنی این کلم کو مضاعع این کلم کو ڈبل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا چلی اس دعا کا معنی ہے اے اللہ حبیب علینا ہمیں محبوب بناو الیمان ایمان کو یعنی ہمیں ایمان محبوب ہو ہمارے لئے ایمان کو محبوب چیز بناو وکرو علینا اور ہمارے ناپسندیدہ بناو الکفر والفسوک چلی اب ہمارے پاس کامی وقت بچا ہے تو میں تھوڑا سا یہاں جلدی جلدی چلوں گا اب ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے ایک ایمپورٹنٹ پوئنٹ اری دو میں چاہتا ہو این اری یا ہا ایم دیر ایک جگہ آیا تھا وہاں جب ہم ہیوار پڑ رہے تھے اری یا ہا یہ پوئنٹ جو ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ پوئنٹ ایمپورٹنٹ ہے اری یا ہا اری یا ہا یہاں بھی دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ارا اصل میں جو ارا جو ہے یہ افعلو من یہ افعلو یعنی افعل ہے من اصل میں کسے ہے یہ راہ سے کسے راہ سے یعنی راہ جو ہے جب اس کے سامنے علف لگا دیا گیا حمزہ لگا دیا گیا افعل کا تو یہ بن گیا اصل میں کیا اراہ کیا بن گیا یہاں دیکھیں اراہ یہ بن گیا اراہ مگر پھر کیا ہو گیا اس کا آئین جو ہیں وہ حضب کر دیا گیا یہ آئین اس کا یہ حمزہ تھا اس کو جو ہے کیا کر دیا گیا اس کو حضب کر دیا گیا ٹھیک پھر رہا پھر رہا ار اور یا جو ہے اس یہ علف ہے جو اصل میں یا کی شکل میں تو یہ یا بھی ساکن را بھی ساکن اور یا بھی ساکن لیکن جب علف کو آزد کیا گیا اس حمزہ کو آزد بیچ والے حمزہ کو آزد اس کی زبر جو رہا دی گئی تو بن گیا آرہ تو بن گیا آرہ مضاہرہ میں یہ بن گیا یوری مضاہرہ میں یہ کیا بن گیا یوری یوری آرہ یوری یہ یہ ایک کنفیوزنگ فیل ہے اس میں سرورنٹ جو ہے صرف بیگنر ہی نہیں بلکہ جو انٹرمیڈیٹ لیول تک بھی پہنچ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں خاص کر ہم آجم کے لوگ اس میں کافی کنفیوز رہتے ہیں اگر ہم اس پہ بہت ساری اس کی پریکچس نہیں کریں یہاں دیکھیں جب آپ اصل میں فیل آتی ہیں را اسی طرح لکھا جادا ہے لیکن وہاں یا کے اوپر زبر اور را کے اوپر زبر یرا پھر یہ یا جو اسی طرح لکھی جاتی ہے لیکن یہاں آگیا ارا یہ میمبابی اپال کا ہے یہاں بھی تین ہی حرف تین ہی حرف نظر آتے ہیں چار نی نظر آتے ہیں کیونکہ این حضب کیا گیا ہے تو اس کا مظاہرہ جب بنایا گیا تو یہ بن گیا یوری اس یا کے نیچے دو ڈاٹ ہونے چاہیے اس یا کے نیچے کتنے ڈاٹ ہونے چاہیے دو اس یا کے نیچے دو ڈاٹ ہونے چاہیے چلیے کیونکہ اگر یا کے نیچے دو ڈاٹ نہیں ہے تو یہ مقصورہ مانا جائے گا یہ ہے مدارہ یوری یوری را امینس دیکھنا اس نے دیکھا ارامینس اس نے دکھایا یرامینس وہ دیکھتا ہے یوری امینس وہ دکھاتا ہے سنوری ہم آیاتنا پھل آفاک وفی انفوس ہم ان کو آفاک میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں یہ قرآن پا کے آیات ہے اور شاید میں نے غلط تو نہیں پڑی میں نے نہیں ایسا ہی کچھ ہے ہم ان کو ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھا دیں گے یوری اس کے نیچے دو ڈاٹ ہونے چاہے اس کو یاد کیجئے اور جب اس یوری کو آپ مظاہرہ عمر بنائیں گے آپ دیکھیں والعمر منہ والعمر منہ اری 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 یہ یہ کینسل ہو جائے گی اری سمجھ لیے آپ عمر اس کا ماضی اور مظاہرہ میں زیادہ گھڑ بڑھنے ہوتی گھڑ بڑھ تو اس میں ہوتی ہے عمر میں زیادہ گھڑ بڑھ ہوتی ہے اری اب دیکھیں یہ سنتینس ہے اری اری مجھے دکھاؤ اری مجھے دکھاؤ ہزا کتاب ہزا کتاب اری 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 مجھے یہ کتاب دکھاؤ یا علی مجھے یہ کتاب دکھاؤ اری 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 اور اس اری کا جمع ہے ارو اگر آپ کو پلورل میں کہنا ہو تو آپ کہیں گے ارونی حزا کتاب یا اکوان بھائیو مجھے یہ کتاب جو ہے مجھے یہ دکھاؤ ارونی ٹھیک ہے نا اری اور جمع کیا آئے گا ارونی لیکن یہ دیکھو اری یعنی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اری آپ ایک اری فیل امر تو فیل پلس فائل ہوگا نی محفول انبی ایک حاضر کتاب محفول انبی دو لیکن مسئلہ تب کھڑا ہو جاتا ہے جب یہ دوسرا محفول انبی جو ہے یہ دوسرا محفول انبی اگر یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی ایک ایک ضمیر ہوگا ہوگا یا اس طرح سے اور بھی ہم آگے دیکھیں گے جب ہم ماضی اور مظاہرہ میں آپ فار اگزمپل ازمیر استعمال کریں گے فائل کی بھی اور محفول بھی کی بھی تب تھوڑا مسئلہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کوئی مسئلہ درنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ آرام دیکھیں یہاں دیکھیں اری نی آزل کتاب آیا مریم اری ارو اری نی چونکہ عورت سے میں کہہ رہا ہوں تو بن گیا اری نی اور جمع بنے گا مونس کے لئے اری نی اری نی اری نی آزل کتاب آخواد میری بین مجھے اپنی مجھے کتاب دیکھا دو اری نی اس کو ایسے یاد آرینی آزل کتاب آی آرونی آزل کتاب آیا ای آرینی آزل کتاب آیا مریم آرین آزل کتاب آیا آخواد ملے روگا جی سر جی سر چلی اب آئیے ہم ہم تھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ تقول آپ کہتے ہیں کیا تقول آف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ آرانا آرانا مادی میں آرانا ہم کو دکھایا المدرس استاد نے آرانا پھلن المدرس پھائل اور یہ نام مفول بھی آرانا المدرس نا آرانا المدرس ہم کو استاد نے دکھایا کتاب نحو نحو کی کتاب جدید جدید نحو کی نئی کتاب ہم کو دکھا دی کتاب نحو جدید یعنی کتاب جدید لین نحو ایک نئی کتاب نحو کتاب 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 دکھا دید آرانا نمبر دو گذن مینا ساا خوز کم کتاب 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 یہاں جو اوپر پڑھا آپ نے یہ پھیلی ماضی کا پہلا سگا ہے یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ پھیلی مدارہ کے واحد متقلیم کا سگا ہے یعنی اگر آپ بھردان پڑھیں گے تو تیرہاں سگا ہے یہ ٹھیک ہے جی سر چلی اب اس پہ آئیے تیسرے اس پہ پڑھ پہ اری نی مجھے دکھاؤ اری نی مجھے دکھاؤ جواز سفری کا اپنا پاسپورٹ یا احمد مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ دکھاؤ جو وہاں پہلا سنٹنس میں ارا جو ہے وہ پہلے ماضی تھا دوسرے سنٹنس میں پہلے مدارہ تیسرے سنٹنس میں یہاں دیکھے پہلے عمر اری نی شو می پہلے سنٹنس میں ہی شوڑ دوسرے سنٹنس میں ہی ویل شو یا آئی ویل شو تیسرے سنٹنس میں شو می آرڈر ہوگو اب قرآن کی کچھ آیات اس نے لکھی ہے ان میں ان پہ ذرا گور کیجئے یہاں پہ بھی یہ ورڈ جو ارا جو ہے مختلف سیکھوں میں استعمال ہوا ہے نمبر ون وَلَقَدْ عَرَيْنَا هُو آیاتِنَا قُلَّهَ وَلَقَدْ عَرَيْنَا هُو آرَيْنَا ہُمْنے دکھائی ہُو اس کو آیاتِنَا اپنی آیات قُلَّهَا ساری کی ساری قَدْ زَبَا لیکن اس نے جُتْلَا دی وَعَبَا اور تَقْبُرْ کیا اور تَقْبُرْ کیا جب آرَا کی گردانہ پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ چھٹے سیدے پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ را جو ہے یا جو ہے یہ یا ساکن ہو جائے گی آرَا آرَایا آراؤ آرَات آرَيْتَ آرَیْنَا آرَائِتَ آرَائِتَ یہ تم تُنَّا بَغَرَاو نمبر 2 ہُوَ اللَّذِي يُرِيقُمْ وہاں تھا اوپر سنٹمس پڑھے آپ نے اُرِيقُمْ یہاں کیا ہے یُرِيقُمْ ہُوَ اللَّذِي وہی تو ہے خدا وہی رو بہ یُرِيقُمْ He will show you آیاتِ اس کی آیات وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ رِزْقًا اور وہ آسمان سے آپ کے لئے رزق اتارے نمبر ثری دیکھیں وَيِذُو قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا رب امری رب ایرینی مجھے دکھاؤ امر کی مثال ایرینی مجھے دکھاؤ کئی فتو ہوئی الموتا آپ مردہ کو پیدا کیسے زندہ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہا اولم تو امن تمہیں یقین نہیں ہے تمہیں ایمان نہیں ہے تمہیں نہیں ایمان ہے بلہ بے شک ایمان تو ہے مجھے لیکن صرف اس لئے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے نمبر پور یہ ہے اللہ کی قدرت یعنی اللہ تعالی کا اپنے کو چلنج دے رہا ہے یہ ہے اللہ کی خلق اللہ کے مخلوق اللہ is the creation of the God پھارونی پہلے امر کی پلورل کی مثال پھارونی تو شو می دین شو می مازا خلق اللہزین من دونہی اس اللہ کے بغیر جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یہ ایک آرگومنٹ ہے نا خدا ہونے کے لئے خدا تو وہی ہو سکتا ہے وہی ذات جو جو پیدا کرے جس نے پیدا ہی نہیں کیا ہے وہ کیا کہے گا میں خدا ہوں نمبر پھائیو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور قافرونی کہا ربنا ارنا الَّذِينَ اَزَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اے اللہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قافر لوگ کہیں گے ربنا اے امار رب ارنا ہم کو دکھا دے ارنا ہم کو دکھا دے وَقَالَ الَّذِينَ اُن لَوْغُونَ كَفَرُوا اَزَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ جن نے ہم کو گمراہ کر دیا مِنَ الْجِنِ وَالْعِنْسِ جن وَالْعِنْسِ نَاجَ الْحُمَا تَحْتَاقْ دَامِنَا ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے کر دیں گے لیاکونا مِنَ الْعَسْفَلِين تاکہ وہ پست لوگوں میں سے نیچے قسم کے لوگوں میں سے ہو جائے ہمارے پاس صرف ڈیڑھ مِنِٹ کا وَقَالَ یہ دیکھو یہ یہاں جو کہہ رہا ہے یہ مطلب اس حوالے سے جو یہاں آپ کو یہ دکھائے گا کہ جب ان چیزوں کو آپ کیا نام ہے صرف ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے یعنی اس میں فائل بھی ضمیر ہوگی محفول بھی بھی ضمیر ہوگی تو اس کو آپ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فائل بھی ضمیر ہے محفول بھی آول بھی ضمیر ہے محفول بھی ثانی بھی ضمیر ہے تو ذرا یہ تھوڑا سا اس وقت زیادہ ٹپیکل بن جاتا ہے لیکن میں اس ڈسکشن کو یہاں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک منٹ سے کم سمیں بچا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ سیر حاصل بیس کریں گے اور اس کی ایکسیس کو بھی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا تو کل انشاءاللہ اٹھ بچ کر بیس منٹ پہ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ٹھیک ہے تب تب کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ لیکن اس کو ذرا دیکھئے گا ایک بار ضرور ہے کل تب چلیے والسلام علیکم ورحمت اللہ مرحب مرحب